اور دیش کے اصلی ہیرو وہ ہوتے ہیں جو کہیں نظر نہیں آتے سرخیوں میں نہیں رہتے چپ چاپ اپنا کام پوری لگن اور محنت سے کرتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں آج دیش کے ایسے ہی اصلی نائکوں کو پدم پرسکار سے سممانت کیا گیا پدم شریف پانے والے ایسے ہی ریال ہیروز کی کہانی آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں دیکھیں ہماری یہ سپیشل رپورٹ پدم سممان انوٹھی داستان ریڈ کارپٹ پر بغیر چپل راشپتی کے دربار ہال یہ بھارت کا سب سے بڑا دربار ہے جہاں ایک قدم رکھنا اتنا کٹھن ہے کہ کوئی خواب بھی نہیں دیکھتا لیکن اسی دربار ہال میں تلسی گوڑا بغیر چپل کے گئے اپنی پارمپرک ویش بھوشا میں گئی پردھان منتری نے ان کو پردام کیا اور راشپتی نے ان کے ہاتھ میں بھارت کا چوتھا سربوچ ناغرک سمان پدمشریف رہا کون ہے یہ تلسی گوڑا جو آج ٹوٹر پر ٹرین کر رہی ہے بڑے بڑے سیلیبرٹیز آج کیوں تلسی گوڑا کی تصویریں اپنی ٹائم لائن پر شیئر کر رہے ہیں اپنے جیون میں وہ کونسی خاصت لفدی تلسی گوڑا نے حاصل کی ہے جس کے پردھان منتری نارندر مودی بھی مرید ہے ایک اور شخص کی دو تصویریں آج انڈیا کی ٹائم لائن پر سرخیاں بٹو رہی ہیں ایک طرف وہ ہاتھ جو روڈ پر سنترے بیچ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ہاتھ جن میں پدمشری پرسکار سوشوبیت ہو رہا ہے شریح حریکل حاجب سماج سیوا یہ حریکالہ واہ ان سبھی تصویروں کے پیچھے دلچسپ کہانی ہے ان کی پوری زندگی کا سنگھرش کیا ہے عام سے دکھنے والے لوگوں کو یہ خاص پرسکار کیسے اور کیوں ملے ان سب کی کہانیاں آج ہم آپ کو سنائیں تلسی گوڑا کو پدمشری اس لیے دیا گیا کیونکہ تلسی گوڑا کے پاس بہت ولکشن پرتباع ہے تلسی گوڑا ایک پریابر انوید ہے اور وہ کسی بھی جنگل کے اندر مدلٹری کو بہت آسانی سے پہچان سکتی ہے مدلٹری کی خوج کرنے کے لیے دنیا میں اتیاد ہونکی انتروں کا سہارا لیا جاتا ہے مدلٹری کی پہچان کے لیے ویدیشوں میں لیبوریٹری میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں لیکن تلسی گوڑا ایک نظر دیکھ کر ہی مدلٹری کی پہچان کر لیتی ہیں دنیا میں نئے جنگل لگانے کے لیے مدلٹری کی تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے کسی بھی پودھے کو گانے کے لیے مدلٹری کا بیج ہی سب سے اچھا مانا جاتا ہے کئی پریابرن ویدوں کے مطابق جنریشن بیٹنے کے ساتھ کسی پیڑ کے بیج کی طاقت بھی کم ہوتی جاتی ہے صرف مدلٹری کے بیج میں ہی وہ طاقت ہوتی ہے جو کئی پیڑھیوں تک اور کئی صدیوں تک کسی جنگل کو آباد رکھ سکتی ہے اور مدلٹری کی تلاش کرنے کی ویلکشن پرتبہ صرف اور صرف تلسی گوڑا کے پاس ہے اسی لیے آج پوری دنیا میں تلسی گوڑا کا نام ہے جبکہ تلسی گوڑا کبھی سکون نہیں گئی تلسی گوڑا کرناٹک کے اتر کنڑ زلے کی رہنے والی ہیں پچھلے ساٹھ سالوں میں تلسی گوڑا چالیس ہزار سے زیادہ پیڑ لگا چکی ہیں تلسی گوڑا کو دوہ بنانے میں استعمال ہونے والے تین سو سے زیادہ پودھوں کی پہچان ہے لوگ تلسی گوڑا کو انسائیکلوپیڈیا آف فارسٹ کہتے ہیں حقلی جنجاتی سے آنے والی تلسی گوڑا اپنی جنجاتی میں ٹری گوڑس یعنی ورکشوں کی دیوی کے نام سے مشہور ہیں تلسی گوڑا نے کرناٹک کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک مزدور کے روپ میں کام شروع کیا تھا آج کرناٹک کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ اپنے بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے تلسی گوڑا سے سلاح لیتا ہے راشت پتی کے دربار ہال میں ایک سنترے بیچنے والے نے بھی قدم رکھا پوری زندگی سنترے بیچنے والے حرے کالا حضبہ نے ایسا کارنامہ کر دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی کرناٹک کے رہنے والے حرے کالا حضبہ نے پوری زندگی سنترے بیچ کر جو پیسہ کمایا اسے ایک اسکول بنانے میں خرچ کر دیا حرے کالا حضبہ نے اپنا گھر کبھی نہیں بنایا لیکن جو پیسہ کمایا اسے ڈیڑھ ایکڑ میں ایک اسکول کھڑا کر دیا حرے کالا حضبہ کی پتنی کو برین ڈیس آرڈر ہے لیکن پریوار سے بھی اوپر انہوں نے غریب بچوں کے لیے اسکول کو پراتھ مکتا دی پدم پورسکار کے لیے حرے کالا حضبہ کو راشت پتی بھون کی طرف سے نمترن ملا لیکن سال 2004 میں جب وہ اسکول کھولنے کے لیے بڑے بڑے امیر لوگوں کے دروازے پر گئے تو کسی نے ان پر بھروسہ نہیں کیا کہ وہ پیسہ اسکول کھولنے میں لگائیں گے آج مینگلور وشوی دیالے کے پاتھے کرم میں حرے کالا حضبہ کی جیونی پہائی جاتی ہے حرے کالا حضبہ نے اسکول کھولنے کا فیصلہ کیوں لیا اس کے پیچھے کی کہانی دلچسپ ہے انپڑھ ہرے کالا حضبہ غریبی کی وجہ سے کبھی سکول نہیں گئے سنترے بیج کر ہر دن قریب ڈیڑھ سو روپے کماتے تھے ایک بار ایک ویدیشی پریٹک کے انگریجی میں پوچھے گئے سوال کا جواب وہ نہیں دے سکے انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور تب ہی انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک سکول کھولنے کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی بچہ غریبی کی وجہ سے انپڑھ نہ رہ جائے اور اسے شرمندگی نہ چھیلنی پڑے آپ کو پدمشری چھٹنی دیوی اور پدمشری دولاری دیوی سے بھی ملوائیں گے ان کی قابلیت بھی بتائیں گے لیکن پہلے یہ تصویریں دیکھئے جس کی آج کافی چرچہ ہے یہ کرناٹک کی ٹرانس وومن کلاکار مجمما جگاٹھی ہے جنہوں نے پدبشری لیتے ہوئے راشتپتی رامنات کوویند کو اپنے انداز میں دعائیں گے انہوں نے پورسکار لینے سے پہلے اپنے آنچل کو راشتپتی رامنات کوویند کے سر پر رکھا اور پھر دونوں ہاتھوں سے راشتپتی بھون کی زمین پوچھے راشتپتی رامنات کوویند نے بھی ہاتھ جوڑ کر ابھیوادن سویکار کی انہوں نے اپنا نام اپنے کام سے بنایا ہے ان کی پہچان ان کی کلا ہے پدبشری دولاری دیوی بیہار کے مدھوانی زلے سے ہے اور وہ ایک مvari پیٹنگ آرٹسٹ کرپوری دیوی کی یہاں پر دائی کا کام کرتی تھی کرپوری دیوی خود بھی مvari پیٹنگ میں ایک مشہور نام ہے سمائے ملنے پر دولاری دیوی کرپوری دیوی کے گھر پر ہی مدهمنی پیٹنگ کرتی تھی اور آج دولاری دیوی مدهمنی پیٹنگ کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے آج دولاری دیوی کی پیٹنگ پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہے دولاری دیوی کی پینٹنگز کی تاریخ پورو راشپتی اے پی جے عبدالکلام بھی کر چکے تھے کچھ ایسی ہی کہانی چھٹنی دیوی کی بھی ہے جھارکھنٹ کے سرائے کیلہ کی چھٹنی دیوی کی زندگی نے بہت دلچسپ یوٹر لیا پچیس سال پہلے چھٹنی دیوی کے گاؤں والوں نے ان کو ڈائن بتا کر گاؤں سے نکال باہر کیا تھا لیکن چھٹنی دیوی اس سے نراش نہیں ہوئے انہوں نے اس اندوشواس کے خلاف بھی مورچہ کھول دیا اور ڈائن پرتھا کے خلاف لڑائی لڑی سال 1999 میں چھٹنی دیوی کو ان کے سسرال والوں نے ڈائن بتا کر گھر سے نکال دیا تھا آج چھٹنی دیوی پورے دیش میں ڈائن پرتھا سے پیڑت محلاؤں کی مدد کرتی ہے آروپیوں کے خلاف قانونی کارروائی کر کے وہ پیڑت محلاؤں کو انصاف بھی دلواتی ہے چھٹنی دیوی نے ایک سنستھا بھی بنائی ہے جس میں آج 62 محلاؤں ہیں سندہ رام بھرما سمات سیوہ پریہ بھران اس بار پدم سممان کچھ ایسے ویجیانکوں نے بھی حاصل کیا جنہوں نے ایک خوج کرنے میں پوری زندگی کی سادھ نہ لگا دیا کرشی ویجیانک ڈاکٹر سندہ رام بھرما کے ہنر سے دنیا حیران ہے سندہ رام بھرما صرف ایک لیٹر پانی سے پورا پیڑ اگا دیتے ہیں راجستان میں پانی کی کمی ہوتی ہے لیکن یہاں بھی سندہ رام بھرما نے صرف ایک لیٹر پانی سے پورا پیڑ اگانے کی تقنیق ڈھونڈ نکالی سندہ رام بھرما نے آج سے ان چاس سال پہلے کرشی ویجیتر میں کام شروع کیا اس تقنیق کی تلاش میں سندہ رام کو بیس سال لگیا راجستان سرکار نے بھی سندہ رام کی تقنیق کو مانتہ دے دی سندہ رام بھرما نے تین بار سرکاری نوکری تھکرا کر کرشی کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا سندہ رام پندرہ فصلوں کی سات سو پرجاتیوں کا ادھیان کر چکے ہیں سندہ رام نے ریگستان کی بنظر دھرتی پر پچاس ہزار سے زیادہ پیڑ لگائے ہیں ان کے اس یوگدان کے لیے انہیں پدمشری سے سممانت کیا گیا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر